یہ بہت ہی خوشی کا دن ہے ہمارے لیے بھی اور اس اکیڈمی کے لیے بھی اس لیے کہ ہم لوگوں نے بچوں کو جس طرح سے اپنا سمجھ کر اور ان کے کیریئر کے لیے خیال کیا اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہمارے وہ بچے بھی یہاں آئے تھے جنہوں نے پچھلے سال میڈیکل میں کمپیٹ کیا ہے اور ڈیلی میں بھی ہیں اور ڈیلی کے باہر بھی میڈیکل کالجز میں آئے ہیں تو یہ تو ٹیچرز کے لیے اس سے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو فصل ہم لگاتے ہیں وہ فصل جب لہلانے لگتی ہے تو اس سے بڑی خوشی کی بات اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی ٹیچرز کے لیے ہمارے بھی ٹیچرز رہے ہیں میں آج اپنے ان ٹیچرز کو بھی یاد کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس لیق منایا کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ انہیں دے سکوں تو ہند گروہ اکیڈمی کے ذریعے ہم اپنے ٹیچرز کو بھی یاد کرتے ہیں اور اپنے سٹوڈینٹس جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام کیا آج میں ان کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں انہیں مبارک بات بھی دیتا ہوں اور ان کے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنی عزت دی اور ہمارے لیے اتنا اچھا پروگرام کیا موجودہ وقت میں جس طریقے کے حالات بنے ہو تعلیم پر زور دینے کی کتنی ضرورت ہے اور کتنی امیت بن جاتی ہے دیکھیں ایسا ہے کہ آج کے دور میں دو طرح کی باتیں ہیں ایک تو آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہوں گے کومرشیل زمانہ ہے پیسے کے پیچھے لوگ بہت دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں لیکن وہ پیسے کمانے کا مقصد صرف اگر پیسہ کمانا ہے تو پھر نہ ہم سماچوں کچھ دے سکتے نہ سوسائٹیوں کچھ دے سکتے اس لیے تعلیم کی تو اہمیت ہے ہی اور تعلیم کی اہمیت گھر سے لگر کے باہر تک ہے صرف پیسے کمانے کے لیے اگر تعلیم حاصل کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیکار ہے اس لیے کہ جب تک تہذیب کے ساتھ تمندن کے ساتھ اپنے گھر کے تمام جو رشتدار ہیں جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اگر ہم اس کو نباہ کرنے کے لیے تعلیم حاصل نہیں کرتے تو صرف پیسے کمانے کے لیے اگر تعلیم حاصل کریں گے اور ہمارے بچے کریں گے سمجھتا ہوں کہ نہ نسل آگے بڑھ پائے گی نہ ہمارے قوم کے لیے ہم کچھ کر پائیں گے نہ ہم نے ملک کے لیے کچھ کر پائیں گے تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم ہر ستح پر ان کے لیے بہتر تعلیم کی ضرورت ہے بغیر اس کے تو زندگی بلکل بیکار ہے میں سمجھتا ہوں ایک سوال یہی ہے کہ کچھ خبریں سماج میں معاشرے میں ایسی آ رہی ہیں کہ دو تارسو کی نظر سے جو ہے اپنے سٹوڈنٹ کو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ مذہبی اعتبار سے ہو یا دیگر ہو کوئی مسئلہ ہو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں ٹیچر کی نظریے سے کیا کہتے ہیں ٹیچر کی نظریے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا چراسیم ہے جو کہ قوم کو بھی اور ملک کو بھی بلکل ہی برباد کر دے گا وجہ کیا ہے کہ تاثب تو زندگی میں کسی طرح سے نہیں ہو سکتا کہ تو تاثب جو ہے وہ تو ہر لیول پر ہر سطح پر نقصان نہیں ہوتا ہے اس لیے مذہبی ہو تعلیمی ہو ثقافتی ہو تہذیبی ہو تاثب تو کہیں بھی اگر آپ اس میں لا رہے ہیں تو بھید بھاو سے تو کہیں زندگی کوئی بہتر کام نہیں ہو سکتا دیکھیں کسی بھی ملک کا کسی بھی قوم کا اگر مستقبل ہیں تو وہ سٹوڈنٹس ہیں بہت پہلے 97 میں جب سٹڈی پوائنٹ سٹارٹ کیا تھا تو ایک لائن لکھنے کا موقع محلی تھا کہ اپنا کیونکہ انسان سیلفش ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا سوچتا ہے تو وہیں سے شروع گیا تھا کہ اپنا اور پھر اپنی فیملی کا اپنے پریوار کا پھر وہ جس کمیونیٹی کا حصہ ہوتا ہے اپنی قوم کا اپنے ملک کا نام روشن کرو پڑو آگے بھڑو تو یہ میرے سٹوڈنٹس کے لیے سیدھا سا ایک مشورہ ہے کہ بیٹے آپ مستقبل ہیں پوری قوم کے پورے ملک کے انسانیت کے آپ ماشاءاللہ سے اگر صحیح ڈاریکشن میں جا رہے ہوں گے تو ہمارا ملک ہماری کمیونیٹی انسانیت ایک صحیح ڈاریکشن میں جا رہے ہوں گے کیونکہ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یا تو آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں یا برا کام کر رہے ہیں تو اگر دماغ صحیح ڈاریکشن میں نہیں لگے گا تو پھر وہ دوسری چیزوں میں لگ کے بھٹک جائے گا یا زائع ہو جائے گا جو اس کو کرنا چاہیے تھا تو میں ہمیشہ اپنے سٹوینٹس کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹے آپ کو محنت کرنی ہے ہنسلا رکھنا ہے بڑے بڑے ٹارگیٹس بڑے بڑے ایمز بنانے ہیں اور وہ پھر اس کو ایچیو کرنا ہے کیونکہ یہی چیز ہے جو ہم علم کی بات کرتے ہیں تعلیم کی بات کرتے ہیں جو آپ کو اچھائیوں تک لے جائے گا انشاءاللہ آج بچے آئے اس موقع پر جو دوکرس کر رہے ہیں بیٹی ایس بی کر رہے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے اور جو محنت آپ نے کی وہ کامیاب ہوتا ہے بچے تو کتنے خوشی ہوتی ہے دیکھیں جب بچہ کامیاب ہوتا ہے اسٹوینٹ کی بات کروں اپنی اولاد کی بات کروں تو آپ یقین مانیے کہ اپنے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں رونگٹے کھڑے ہونے والی بات کرتے ہیں احساس ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب وہی احساس کامیاب ہوا بچہ کرتا ہے جب اس کی آنکھوں میں آسو ہمارے لیے ہوتے ہیں محبت کے آسو ہوتے ہیں کہ سر تھینکیو سو مچ ٹو یو کہ آپ نے مجھے ماشاءاللہ یہاں تک بھیجا ہے پانچ ستمبر آتی ہے اور رات کے بارہ بچ کے ایک منٹ پہ ہی خدا کا شکر ہے میسج آنے شروع ہو جاتے ہیں اور صرف ہندوستان سے نہیں ہندوستان کے بہار ملکوں سے بھی جہاں اپنے سٹوڈنٹس پہنچ گئے ہیں کیونکہ ستائیس سال کا ایک لمبا سفر ہے اور میرے بچے ماشاءاللہ سے بہت سارے ملکوں میں موجود ہیں تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے یہ بچے اس مقام تک پہنچے ہیں جہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں فقر کے ساتھ یہ میرا سٹوڈنٹ ہے اور میں یہ سب کو کہتا ہوں کہ پیچرز کے پاس اور پیرنٹس کے پاس صرف اس جملہ بولنے کے علاوہ اور کوچھ نہیں ہوتا کہ تم ہماری اولاد ہو یا تم ہمارے سٹوڈنٹ ہو باقی سارا جو کچھ کامیابی کا سرمایہ ہے وہ بچے کو ہی انجوئے کرنا ہے تو میں ہمیچہ سٹوڈنٹس کے لئے کہتا ہوں تمہاری لائف ہے اس لئے تمہارا ڈسیزن ہے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو تو سٹوڈنٹس کے لئے یہی ہے محنت کریے ماشاءاللہ اور بڑے مقام حاصل کریے موجودہ وقت میں دیکھ رہے ہم کے تعلیم بھی ایک تجارت کا جو ہے رخ اپناتی چلی جاری ہے اس میں بہت سارے دارے ایسے ہیں جو تعلیم کی آڑ میں تجارت کریں ایسے لوگوں کے لئے کیا کہنا چاہیں میں ایسے لوگوں کے لئے نہیں میں اپنے لئے کہنا چاہوں گا میرا اپنا ہمیشہ سے ماننا ہے بہت ساری چیزوں میں بہت ساری ویڈیوز میں آپ یہ جملہ میرا سن لیں گے میرا بچپنا وہاں سے گزرا ہے ساری وہ چیزیں ہوتی تھی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی اور یہ مفت ہوتی تھی یا تو کسی نواب صاحب نے یا کسی سیٹ صاحب نے کسی چودری صاحب نے کسی بڑے نے زمین دان دے کے کمرے دان دے کے تب یہ بنائے ہوتے تھے تو وہ وہ والی چیزیں ہوتی جب فری ہوتی تھی اب یہ سب سے بڑے جو آمدنی کے ذریعے ہو گئے بزنس ہو گئے آپ یقین مانیے میرے دوست مجھے اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں میں اپنے انسٹیوٹ کو کبھی انسٹیوٹ نہیں کہتا ہوں میں دکان کہتا ہوں دکان اسی لئے کہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی فری ہونا چاہیے تھا لیکن میں اس سے فیس لیتا ہوں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اچھا یہ ہو کہ ایک سفیشنڈ موڈل ہو آپ اتنی فیس ضرور چارج کریں جس میں آپ سسٹین کر سکیں لیکن اپنی لیوش لائف کے لیے اپنی لگزری لائف کے لیے اپنی ایش آئی شرط کے لیے آرام کے لیے آپ بچوں کو مت چارج کریں زیادہ اس کی فیس مت لیں اتنا ضرور لیں کہ آپ کے سارے انفرسٹرکچر کے اچھا نکل جائے ٹیچرز کی سیلڈی نکل جائے تو اگر ہم اس طرح سے ایک سسٹم کو بنا سکیں جو پینگ کیپیسٹی دوسری بات یہ ہے کچھ بچوں سے آپ فیس لے لیں اور کچھ بچے ایسے بھی آئیں جو فیس نہیں دے سکتے تو انہیں بھی پڑھا دیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موڈل بن پائے گا ہماری کوشش یہ رہتی ہے اور اس میں الحمدللہ یہ رہتا ہے کہ تقریباً 20% کے قریب بچے ہماری ہر کلاس میں وہ ہوتے ہیں جو فیس یا تو بہت کم دیتے ہیں یا دے نہیں پاتے ہیں لیکن ان کو پوری اجازت ہوتی ہے پوری ریسپیکٹ ریگارڈ کے ساتھ ان کو اسی بیچ میں پڑھایا جاتا ہے تو یہ ہماری کوشش جاتی ہے موجودہ بکت میں تاسوں کی جو ہے پڑھانے والوں کے اندر گستہ چلا جاتا ہے اگر مذہب ہی بات کرے تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں تیکھیں اصل میں کیا ہے میں جب بی ایڈ کر رہا تھا تیلیوں اسے میں تو وہاں پہ دو جملے نکل کے آئے تھے تیچر بائی نیچر اور تیچر بائی پروفیشن ایک وہ لوگ جو جوب نہیں ملا کامیاب نہیں ہو پائے اور پھر انہوں نے اس پروفیشن کو اپنا لیا کہ بھئی چلو کچھ اور نہیں تو یہ سہی اور ایک وہ جن کے مجاز ہی تیچنگ کا ہے جو واقعی میں چیزوں کو بدلنا چاہتے ہیں بچے کے اندر جو بھی اپنے پاس ایل میں ہے وہ بچے کے اندر ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں تو جب بھی آپ ایسے تیچر دیکھیں گے وہ اس تاسب سے باہر نکلے ملیں گے میرے اکیڈمی میں بہت سارے ٹیچرز ہیں آپ میرے سکول میں جائیں گے تو وہاں بہت سارے ٹیچرز ایسے موجود ہیں اور جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو ہندوستان ہے وہ گلدستہ ہے یہاں پہ الگ الگ طرح کے پھول ہیں مسلم آئینرٹی کے اگر بات کروں تو وہ 20 سے 30 ہی پرسنٹ ہیں تو آپ یقین کر سکتے ہیں لیکن ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو بائی پروفیشن آئے ہیں وہ واقعی میں ہم جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں کہ بھئی ٹیچنگ اس کو صحیح سے کر پائیں اس سے لوگوں کا جو ہے اگر مسلم اقلیت کی بات کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کا ایک مورل ڈاؤن ہو رہا ہے بچوں کا بھی کچھ اس طریقے کی بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں لگا تھا تو ان بچوں کے لیے یا ہوں بچوں کے پیرنٹس کیلئے والدین کیلئے جاتینا چاہے اس طریقے کی جب خبریں آتی ہیں سامنے دیکھیں یہ خبریں مورل ڈاؤن سے بچوں کا نہیں کرتی ہیں میرا تو اپنا ماننا ہے کہ ہمارے ملک کی سپیڈ کو بھی کم کر دیتی ہیں آپ کچھ بیچائے کمیونل کی بات لے لیں یا کسی بھی اور ارچن کی بات لے لیں اگر اکیڈمک یا ایڈوکیشن اگر ہیمپر ہو رہی ہے یا گروت کا کوئی سا بھی پارٹ بزنس کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ اچھے سے بزنس کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو وہ ہمیشہ سپیڈ کو اپنی گروت کو ملک کی گروت کو روکتا ہے تو وہ تو سب کے لیے ہی خطرناک ہے تو میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ بچوں کا مورل ڈاؤن ہو رہا ہے ہاں بس یہ ہے کہ بچے اب یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ سیف اینڈ سیکیور انوارمنٹ میں ہمیں یہ چیزیں مل پائیں گی یہ ضرور ہو رہا ہے لیکن امید میں کرتا ہوں کہ محول بہت چینج ہو رہا ہے اور الحمدللہ ابھی جیسے کچھ ہاتھ ساتھ ہوئے تو لوگوں نے اس پہ بہت صحیح کرنے کی کوشش کری ہے مزفرنگر والا انسیڈنٹ لے لیجے تو وہاں بہت سارے لوگ ایک دم سے پہنچے اور انہوں نے میل جول کی باتیں کری تو اچھا لگا مردلہ اگر ایک انسیڈنٹ نیگیٹیو تھا تو سو اس پہ اوپر ریکشن بہت پوزیٹیو آئے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے شاید کہ ملک ماشاءاللہ سے پوزیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے روشنی کی طرف جا رہا ہے تو امید کروں گا کہ جلدی جل انشاءاللہ اچھا صفیرہ نکلے گا اور یہ ساری چیزیں ختم ہوگی کوئی اور میسیج بس میں اپنے بچوں سے یہی کہنا چاہوں گا بیٹے کہ چلتے رہیے محنت کرتے رہیے بڑا سا خواب دیکھئے اپنی زندگی میں اگر آپ کے پاس کسی چیز کی کمیاں ہیں میں تو یہ کہتا ہوں اور یہ میری زندگی کا بہت تلق سا تجربہ ہے کہ جب تک میں اپنے قصبے میں رہا اور دلی چھوڑ کے نہیں آیا مجھے کبھی عید کے اوپر نئے کپڑے بہت کم محصر ہوئے اچھے جوتے بہت کم محصر ہوئے جبکہ ہمارا خاندان ہے وہ بھی اگر اس ویڈیو کو سنیں گے تو ویل آف تھے سب بہت اچھے کپڑے بہت اچھے جوتے ہوتے تو بہت احساس ہوتا تھا لیکن اس احساس کو لے کے آپ نیچے جائیں یہ نقصان دائق ہے اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ عظم اور ارادہ کریں کہ نہیں انشاءاللہ اس سے نکلنا ہے بڑی منزلیں بنانی ہیں بہت دور تک جانا ہے وہ خواب دیکھیں اور پھر اس کے لئے جنون کے ساتھ لگ جائیں تمہیں یہی قوم بچے کہ آج کیا ہے اس پہ نظر مت ڈالیے آپ کو کہاں پہنچنا ہے بچے اس پہ نظر رکھیں اور انشاءاللہ اس کو پانے کے لئے پھر ساری جدوجہت لگا دیجئے پوری طاقت لگا دیجئے بڑا سا خواب دیکھئے اور پھر خواب کو پورا کرنے کے لئے ہمت کریں all the very best thank you so much